شام نگر تک جانے والی سڑک کافی جر جر ہو گئی ہے سڑک گڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس سڑک سے نو گاؤں کی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے سڑک خراب ہونے کے چلتے اسکولی بچوں کو پریشوانی کا سامنا کرنا پڑا یہ سڑک بیس سال پہلے بنائی گئی تھی اس کے بعد اس کی مرمت نہیں کی گئی لوگوں نے جن پرتنی دی اور آدھکاریوں سے بھی گوہر لگائی لیکن ان کی نہیں سنی جا رہی ہے پندرہ بیس سالوں سے یہ ادھرہ پڑا ہے اور یہ دروگ کے بخنا انٹرپریزز کے دوارہ بنایا گیا تھا اس کے بعد پہ جو پردھان منتری گرام سڑک کی اجلہ کے بعد اس سڑک کا نیمان کیا گیا تھا اور چوبی اس سڑک میں پانچ ورس کا گارنٹی رہتا ہے اس میں نام ماتر دیکھا گیا نہ ہی اس کا سڑک کا کبھی مرمت ہوا نہ ہی کبھی اس کا نبین ٹینڈر نکلا ہے امر منڈل زیادہ جان کرے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سامداتا پکھانجور سے فون لینڈ پر جڑ گئے ہیں امر ایک دو تین چار نہیں سیدھے سیدھے نو گاؤں کے گرامیڈ ہیں جو اس سڑک سے پریشان ہیں کیا پریشانی آ رہی ہے کیوں اس کا ننمان کارے پورا نہیں کرائے جارہا بتانا چاہوں گا یہ جو سڑک ہے پچھلے دیس سال پہلے ایک بار بن چکا ہے اور جو کی پکھانجور سے سٹھا ہوا ہونے کے باوجود بھی نو گاؤں کے گرامیڈوں کو پچھلے بیس سالوں سے اتنا جیدہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کیسی سڑک پر سے بسکولی بچوں کو ہو یا پھر ہسپیٹل میں جارے کوئی بھی مریض ہو اسی راستہ سے جانا پڑتا ہے کیا کہ آج تک سڑکار دورہ نہ ہی روٹ کو نیرمان کیا گیا ہے نہ ہی مہدہ مت کیا گیا ہے جبکہ سڑک کو لے کے نو گاؤں کے لوگوں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے کئی بار اندلان کر چکے ہیں اس تانیہ بیدھائک سے لے کے اس تانیہ سانسر تک لیچیت میں موقع میں شکریہ کر چکے ہیں یہاں تک کی جاندرسن میں جا کے کلیکٹر کو بھی ان کے شکریہ سے اگوات کرایا گیا ہے لیکن اب تک نیرمان تو دور مرامت تک نہیں کیا گیا یعنی کی ذمہ دار ہے جو عمر دھیان نہیں دے رہے فیلال بہت شکریہ تمام جان کاری کے لئے اور اسی کے ساتھ ایکسپرس